بیل بجاؤ اور ساما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ قبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے ساما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے موسیقی اور وزیر آزم نے جانے کا فیصلہ پہلے کیا ہمارے کان پک گئے ہیں یہ سن سن کے کہ جی میاں نواز شریف نے وزیر آزم نے تین پشتوں کا حساب پیش کر دیا یہ بند کمرے کا نظام جو ہے یہ شریف خاندان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے یہ سفٹ سوال کرتے ہیں تین تین گھنٹے یا چار گھنٹے پانچ گھنٹے ہزین شریف کو بٹھانے کا کیا مقصد ہے اسلام علیکم دو رپورٹ سامنے آئی ہیں اور دونوں رپورٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے حوالے سے بہت سخت ہیں ایک تو جی آئی ٹی کے اوپر الزامات لگے تھے تو جی آئی ٹی نے جواب دیا کہ ہمارے تو کام میں رکاوٹ ڈالی جاری ہے ساٹھ روز میں کام کرنا ہی مشکل نظر آتا ہے متعلقہ جو ادارے ہیں وہ نہ صرف ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں بلکہ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں ریکارڈ میں رد و بدل کر رہے ہیں یہ اتنا سیریس چارج ہے سٹیٹ انسٹیشنز کے اوپر جی آئی ٹی کی جانب سے جو رپورٹ کیا گیا اور تقریباً سبھی نیوز اورگنازیشن نے بشمول بی بی سی اس کو رپورٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریکارڈ کو ٹیمپر کر کے رد و بدل کر کے انصاف کی فرامی جو ہے اس کو ناممکن بنائیں گے اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جی آئی ٹی چاہتی ہے جو شریف فیملی کی کمپنیز کا ریکارڈ ہے ایسی سی پی کے پاس وہ ایسی سی پی سے حاصل کیا جائے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جو پرانے ان کے ریکارڈز موجود ہیں پیسے کی لین دین کے وہ سٹیٹ بینک مہیا کرے ایف بی آر کے پاس جو ٹیکسیشن کا پورا ان کا سسٹم موجود ہے شریف فیملی کا وہ ان کو تفصیل ملے ایف آئی اے نے ہدیبیا پیپر میل التوفیق میل کے حوالے سے انویسمنٹ ٹرس کے حوالے سے جو انویسٹیگیشن کی تھی بین ازیر بھٹو کے آخری ادوار میں دوسری حکومت کے اینڈ میں وہ ساری تفصیل ہمیں فرام کی جائے نیب کے پاس تحقیقات ہوئی تھی جنرل پرویز مشرف نے جب ملٹری ٹیک آور ہوا تو پوری تحقیقات کی تھی پھر جب انہوں نے ایکزائل ڈیل سائن کی تو ان کیسز کے اوپر تحقیقات روک دی گئی تھی ہم نے جنرل شاہد کا انٹرویو کیا جنرل شاہد عزیز کا تو انہوں نے کہا کہ مجھے جنرل مشرف نے کہا تھا کہ ان دونوں کے اوپر پیپلز پارٹی کے لیڈرز کے اوپر بھی اور نون لیگ کے لیڈر کے اوپر بھی تحقیقات روک دیں کیونکہ دونوں پاکستان سے باہر تھے تو مجھے مجبورن یہ کام روکنا پڑا تو وہ کام وہاں رک گیا لیکن یہ ریکارڈ موجود ہے ابھی تک اگر اس کو ٹیمپر کیا جا رہا ہے جو آج چارج ہے جی آئی ٹی کا تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کو حرکت میں آنا پڑے گا اور ہماری اسی پروگرام کی وساطت سے کیونکہ یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک انصاف کا معاملہ ہے درخواست ہوگی سپریم کورٹ سے کہ ایسی رپورٹ کو پبلک کیا جائے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سرکاری ادارے جو ہیں ریکارڈ ٹیمپنگ میں مصروف ہیں دوسری رپورٹ جو ہے وہ جی آئی ٹی کے حوالے سے اور اس پروسس کے حوالے سے بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ لیک ہوا ہے کس نے لیک کیا ہے معلوم نہیں مجھے لیکن وہ حصہ جو لیک ہوا ہے وہ لیک حصہ یہ کہتا ہے یہ سکرین کے اوپر ہمارے پڑیوٹر صاحب ڈالیں گے آپ کو دکھائیں گے بھی کہ اندر سے ایک بندہ تھا کسی ادارے سے آیا ہوا ہم نے ایڈنٹیفائی کر لیا جیسے ہی تصویر چھپی وزن ٹوانٹی فور آور اور جس ادارے سے آیا تھا اس میں واپس بھیج ادارے کو ایڈنٹیفائی نہیں کیا شخص کو بھی ایڈنٹیفائی نہیں کیا اور وہ متعلقہ ادارہ بھی اس کے خلاف تعدیبی کاروائی کر رہا ہے اب جی آئی ٹی کی کمپوزیشن جیسے بھی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جی آئی ٹی کا رکیین ہے اپنا سپورٹ سٹاف وہ اپنے اپنے اداروں سے لیا ہے اب یہ معلوم نہیں ہے کہ کس ادارے کا کون سا شخص تھا جس میں یہ فوٹو لیگ کی اور اس کے خلاف پنشمنٹ کے خلاف کاروائی شروع ہوئی یہ تو اب تک کی صورتحال ہے پرائم نیسٹر نواز شریف کو جمعرات کیلئے طلب کیا گیا ہے اور رحمان ملک جو سابق وزیر داخلہ جنہوں نے ایف آئی اے کے اندر تحقیقات کی تھی پہلے جنرل نصیر اللہ بابر نے کی تھی پھر اس کے بعد رحمان ملک نے کی تھی اور رحمان ملک کی تحقیقات کی اوپر ہی بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی جس میں منی لانڈرنگ اور پاکستان میں ایف ای بی سیز اور فارن ایکچینج کے ذریعے پیسہ باہر لے جانے فارن کرنسی ایک آنٹس کے ذریعے جس میں قاضی فیملی کا تذکر آتا ہے وہ پوری تفصیل جو تھی اس کو ڈاکومنٹ کیا گیا تھا تو رحمان ملک پاکستان سے باہر ہیں لیکن انہوں نے تذکر کیا ہے کہ وہ ایس سون ایس پاسبل واپس آ رہے ہیں اور جی ای ٹی کے سامنے پیش ہوں گے یہ رپورٹ کمپلیٹ شکل میں ایف آئی اے کے پاس بھی اور نیپ کے پاس بھی دستیار ہوئے ہیں ہم نے کچھ سوٹس پسلک کی ہیں پہلے آپ کو وہ سوٹس سنوات جو پرائم منسٹر نواز شریف اپنے ان فارن ایسٹس کے حوالے سے اور ریکارڈز کی موجودگی کیونکہ سب سے اب جو بڑی پیشی ہے وہ جو میں رات کو نواز شریف صاحب کی ہے جس کے اوپر بہت سی چیم گویاں میاں کے کیا ہوں گے میری ذاتی رائے میں نواز شریف صاحب جائیں گے نون لیگ پوری جو ہے اس دن ڈھول پیٹے گی کہ پرائم منسٹر عدلیہ کی سربلندی کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس لئے عدلیہ کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں تو کیا کہا پرائم منسٹر نے مختلف مواقع کے اوپر پاکستان سے باہر اپنی ملنوں فیکٹیوں اور ریکارڈ کی موجودگی کے حوالے سے وہ آپ کو دکھاتے ہیں جناب سپیکر دبائی اور جدہ کی فیکٹیوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دساویز موجود ہیں حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس کریدے گئے جناب سپیکر میں بلا خوف تردید حتمی طور پر واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ جدہ سٹیل مل ہو یا لندن کے فلیٹس یا اور کوئی ادائیگی پاکستان سے ان کے لیے ایک روپیہ بھی باہر نہیں گیا ہمارے والدہ محترم حیات تھے انہوں نے جلاب وطنی میں ایک بار پھر کمر بھاندی اور جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبائی فیکٹی کی فروغ سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی یہ پرائم نیسٹر کے دعوے ہیں لیکن جو جی آئی ٹی کے لیے سوال لکھے تھے سپریم کورٹ نے تیرا اس میں یہ پوچھا تھا کہ بتائیے گل سٹیل مل کے لیے پیسہ کیسے گیا گل سٹیل سے پیسہ جدہ کیسے گیا جدہ سے پیسہ لندن کیسے گیا اور پھر قطر کیسے گیا اور قطر نے پھر سیٹلمنٹ کیسے کی اس میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی سپریم کورٹ میں نہیں آیا تھا اور نہ ہماری اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہ سوالات جی آئی ٹی کو ان میں سے کسی ایک کا جواب دیا گیا اس لئے یہ ایک ٹرکی اور مشکل معاملہ ہے نواز شریف صاحب کو اور ان کی فیملی کو اس معاملے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے رحمان ملک صاحب کی جو ڈاکومنٹری بی بی سی نے جاری کی تھی جس میں وہ دعویٰ کرتے تھے کہ پرائم نیسٹر نواز شریف نے منی لانڈرنگ کے ذریعے اور ایفی بی سیز ایفی بی سیز فارن ایک چینج بیرر سرٹیفکیٹ تھے نائنٹی ٹو میں جب پاکستان نے فارن ایک چینج ری فارمز کی تو خود نواز شریف حکومت نے ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا فارن کرنسی سرٹیفکیٹ اور اس میں پرمیشن دی کہ نو قویسٹن آسک پیسہ پوچھیں گے نہیں کہاں سے آیا پیسہ لگاؤ ڈالر بانڈ کری دو انہی ایفی بی سیز کو یہ چارج تھا رحمان ملک صاحب کا کہ استعمال کرتے ہوئے میاں صاحب منی لانڈرنگ کا چارج لگایا کہ منی لانڈرنگ کرتے ہوئے پاکستان سے پیسہ باہر لے گئے اور اسی طریقے سے نیلسن اور نیسکال والے جو آپ کمپنیز جن کا ہم ڈھون رہے ہیں اس وقت انہوں نے چارج لگایا تھا کہ یہ سارے اپارٹمنٹس اس وقت خریدے گئے اس ڈاکومنٹری کا نام اگر میں مستک نہیں کر رہا تھا وہ تھا پرم پاکستان ٹو پاکلین وائی آلفرڈ یہ اس کا ڈاکومنٹری کا ٹائٹل تھا اس میں سے ایک سوٹ ہم نے رحمان ملک کا نکال لیا وہ آپ کو سنواتے ہیں دکھائیے گا سلمان زیا کے نام سے ایک آنڈ کھلے ایک قاضی فیملی کے نام سے ایک آنڈ کھلے اس ڈاکومنٹری کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ بی بی سی کا کورسپونڈنٹ جاتا ہے فیصل بینک کے اندر اور اسی ایک آنڈ کے اندر جس کو یہ قاضی فیملی یا سلمان زیا یا کسی دوسرے سے تعبیر کرتے ہیں اس میں جا کے وہ چند ڈالر جمع ہو جاتے ہیں پوری چیزیں ڈاکومنٹر رحمان ملک کو پیشی کے اوپرین چیزوں کا جواب دینا پڑے گا اب ایک لاسٹ چیز ہے جو آپ کو دکھانی ہے اس کے بعد ہم سوالات کی طرف آتے ہیں ہم نے پچھلے چند دنوں میں بہت سے ایسے بیانات سنوائے آپ کو جس میں وہ بچے نہیں چھوڑیں گے پاکستان رہنے نہیں دیں گے نہ کوچنیں چبوا دیں گے بندوقیں ایک فیملی پہ تان رکھی ہیں اسی سلسلے کی کڑی آج بھی جاری ہے سلسلہ رکا نہیں ابھی آج رانس ناللہ کے مختلف بیانات ہیں ایک دکھا رہے ہیں آپ کو دکھائیے گا جی جی ایٹی کی رپورٹ تو خیر ایک تفتیشی رپورٹ ہے لیکن ایون یہ میں آن ریکارڈ ہوں کہ سپریم پورٹ کا فیصلہ بھی میاں نواز شریف کی پپولیٹی میں جو ہے وہ پوائنٹ زیرو 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 ون پرسن جو فرق نہیں جال سکتا اور یہ تاریخ ہے حضیر اعظم پاکستان جو ہے ایک کتری شہزادے کو ایک فورنر کو اگر یہ سہولت دی گئی جی ایٹی کی طرف سے کہ جناب آپ تین آپشن ہیں ان میں سے کوئی آپشن آپٹ کرنے تو ایک ایسا ہی طریقہ کار جو ہے وہ وزیر اعظم کو بھی آویلیبر ہونا چاہیے تھا اور ایک ایسی جی ایٹی جو ہر وقت اس فکر میں ہے کہ وہ خبروں میں کیسے رہ سکتی ہے جو اس فکر میں ہے کہ اس کا ٹیرر اس کا روب اس کا دب دبا جو ہے وہ کس طرح سے قائب ہو سکتا ہے یا وہ اس فکر میں ہے کہ شریف فیملی کو کس طرح سے جو ہے وہ خودانہ خاصتہ جو ہے وہ ہمیلیئٹ کیا جا سکتا ہے اور ایسے ہر بل سے تو بس ہمیتا ہوں کہ اس کی ریپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے لیے بھی اور خاص طور پر پاکستان کے آوام کے لیے جو ہے اس کی کریڈیویٹی جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ گرتی جائے گی جبکہ اس کی ریپورٹ جو ہے اس کا باوقار ہونا ریلائیبل ہونا جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے بجائے اس کے کے بورکن جاؤ میں اور انترازوں میں بھی جی رہے گی رانہ سناؤلہ صاحب کی الفاظ جو ہیں وہ الفاظ کا ایک 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 جملے کے اندر جو لفظ ہے اس کا ایک ایک اندر پورا اس کے اندر سمندر پہنے آئے امانوں کا وہ کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی کا اپنا ٹیرر زور کس کی اوپر ہے اپنے ٹیرر دائشت گردی کی اوپر رو بر دب دبے کی اوپر ہے کہ کس طرح خبروں میں رہ سکتی ہے چوئس آف ورڈز جو ہے ٹیرر رو بر دب دبا اس کے اوپر ہے کہ خبروں میں کیسے رہنا ہے تو وہ باوکار ہو تو انہوں نے کہا وہ زیادہ ہے اس کا مذہب ہے ابھی باوکار بھی نہیں ہے تو یہ چوئس آف ورڈز ہے رانہ صاحب مشکل میں ڈال سکتی ہے آپ کو احتیاط برتنی چاہیے ہمارے ساتھ جو شرکہ گفتکو ہیں آج پروگرام میں شبلی فراد صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے نبیل گبول صاحب ہیں پاکستان پیپرز پارٹی سے مائزہ حمید صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے تینوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نبیل گبول صاحب جمعہ رات کو پرائم نیسٹر اور پاکستان کی پیشی ہو رہی ہے کیا ہونے جارہا جمعہ رات کو میں سٹارٹ اس میں لوں گا اس بات سے کہ ویل پلیڈ مسٹر پرائم نیسٹر کیونکہ یہ جو چاہتے تھے مسلم لیگ نون والے وہی ہو رہا ہے ایک تو جی ایٹی کو کنٹروورشل بنانا انہوں نے بنا دیا مجھے لگتا ہے کہ اب اس جی ایٹی کے اوپر ایک اور جی ایٹی بنے گا اور آئندہ آنے والے دنوں میں شاید آپ دیکھیں گے کہ یہ جی ایٹی کے ممبرز کو جو لائف تھریٹ ہے اور جس طریقے کا تھریٹ یہ دے رہے ہیں رانہ سناولہ ٹائم لوگ اور مسلم لیگ نون کے جو لوگ جو تھریٹ دے رہے ہیں جی ایٹی اپنا کام نہیں کر سکے گی اس حالات میں تو جی ایٹی مجھے لگتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو لکھے گی جیسے آج انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر پریشر بھی ہے ہمیں تھریڈ بھی کیا جا رہا ہے اور ٹیمپرنگ ہو رہی ہے دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے اصولاً تو سپریم کورٹ کو آج ایک اس کے اوپر ورڈک دیرا چاہیے تھا جبکہ جی ایٹی نے کہا ہے ٹیمپرنگ ہو رہی ہے لیکن سپریم کورٹ انتظار کر رہی ہے ساٹھ دن کی میرے نظر میں فیصلہ ساٹھ دن سے پہلے آئے گا اور جو نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ایک مظلوم کے طور پر ایک فوٹو تو لیک ہوا حسین نواز کا ایک اور فوٹو لیک ہوگا پندرہ تاریخ کو پرائم نیسٹ صاحب کا وہ بھی لیک ہوگا اس میں بھی وہ بڑے معصوم اندام عددہ سے بیٹھیں گے لوگوں کی جو سمپیتی ہے گین کرنے کے لیے تو صرف اصرف الیکشن کا کمپین ہے اور میں صرف آخری میں پھر دوبارہ یہی کہوں گا کہ ویل پلیٹ پرائم نیسٹ ہے آپ شبلی صاحب بتائیے پھر مائزہ سے اس کا جواب لیتے ہیں ریکارڈ ٹیمپرنگ کا چارج بہت سنگین نویت کا ہے اور سبھی نیوز آرگنیسیون بشمول بی بی سی اس کو چھاپا ہوا ہے کہ ریکارڈ میں رد و بدل کی جاری ہے مشکلات بھی ہیں اور رد و بدل کی جاری ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکیں گے اور آگے نہیں بڑھ سکیں گے دیکھیں جی یہ تب ہی ہم کہتے تھے اور تب ہی سارا پاکستان کہتا تھا کہ پرائم منسٹر پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ان کی پرائم منسٹر کی موجودی میں ادارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے ادارے ما تحت ہیں وزیراعظم کے انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں اداروں میں اور وہ ان کے مفادات کا خیال رکھ رہے ہیں بنیادی طور پر بات یہی ہے کہ پرائم منسٹر اس وقت جو ان کو پروپریٹری ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان کو اسطیفہ دے دینا چاہیے تھا یہ بات نہیں تھی کہ پرائم منسٹر ہٹ جاتے تو وہ بہت ہی باقی ادارے ایک دم جو ہے تو کوپریٹ کرنا شروع ہوتے ہیں بکاوز ان کا ایک پورا جال پھیلا ہوا ہے پورے پاکستان میں یہ بلکل جس طرح کہ کہا گیا ہے جس طرح کہا گیا ہے میں شبی صاحب ذاتی طور پر پرائم منسٹر کے اسطیفے کے حق میں نہیں ہوں آپ کا سسٹم اتنا مضبوط ہونا چاہیے وہاں پہ یو ایس پریزیڈنٹ کے خلاف ٹرم کے خلاف تحقیقات ہو رہے ہیں اگریڈ وہاں پہ ادارے مضبوط ہیں وہاں پہ ادارے مضبوط ہیں لیکن جب ادارے ہو اسحاق دار صاحب ہیں وہ فائننس منسٹر ہیں وہ کیسے سٹیٹ بینک کو کیسے وہ کریں گے سیکیورٹیز ایکچینج کمیشن ایف بی آر یہ کس کے انڈر آتے ہیں یہ فائننس منسٹر کے انڈر آتے ہیں تو ہاو ڈیو ایکسپیکٹ وہڈیو ایکسپیکٹ کہ وہ جو ہے تو اپنا جو بھی انفرمیشن چاہیے آپ کا خیال ہے پرائم منسٹر کے استیفہ کے بغیر ہی کام ہوئی نہیں سکتا دیکھیں بلکل نہیں ہو سکتا لیکن اس وقت جو ہمیں جو چاہیے کہ جو جی ای ٹی کو جس طرح سے انہوں نے ایک سپلانڈ طریقے سے یہ ڈے ون سے انہوں نے جس طرح سے اس کو ہمیں اس پہ زور دینا چاہیے کہ اس کی پوری جو ہے نا ہم اس طرح سے فوکس چھوڈ رومین فوکس چھوڈ رومین آن ڈیر انویسٹیگیشن اپنی ریپورٹ بنائیں اور سپریم کورٹ کو دیں مائزہ آپ سے پوچھتے ہیں جو آج ریپورٹ چھپی ہے میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں الفاظ ایس ایس بی بی سی کے انہوں نے کہا کہ ریاستی ادارے مانگی گئی دستاویزات میں نا صرف ردو بدل کر رہے ہیں بلکہ اس کے ریکارڈ کو تبدیل بھی کیا جا رہا ہے اس سے سادہ لفظوں میں ریکارڈ ٹیمپرنگ کہتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں آپ کے ادارے کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی قانون کی بات کی گئی جب بھی جو ہے انصاف کی بات کی گئی اب پچھلے پانچ مہینے سے پینائمہ کا پیپرز کا کیس چل رہا ہے دو تین ٹرائلز ہوئی ہیں اور اس میں جو ہے کبھی ریکارڈ ٹیمپرنگ کی بات نہیں ہوئی سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں ہوئی انہوں نے بھی ریکارڈ دیکھے انہوں نے بھی ریکارڈ نکالے سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ جی ایٹی نے پہلی دفعہ سرکاری داروں سے ریکارڈ طلب کیا سپریم کورٹ نے نہیں طلب کیا پھر سپریم کورٹ نے اپنی مرضی کے لوگ چوز کر کے جو ان کے مطابق صاف شفاف جو ہیں وہ ہیں اس کے بعد وجود ایک پکچر لیک ہوتی ہے جس کو وہ ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ وہ پکچر جو ہے وہ ہمارے ادارے سے لیک ہوئی ہے اس بندے کو بھی پن پوائنٹ کرتے ہیں حیرانکی کی بات یہ ہے کہ آپ نام کیوں نہیں لے رہے اس بندے آپ مطالبہ کریں میں آپ کا ساتھ تھے میں سپورٹ کرتا ہوں کہ اس بندے کو ایڈنٹیفائی کیا جائے دیکھیں ایمبولنس کال کرنا ایمبولنس تاریخ فضل چودری کا بیان دے چکے غلط بات ہے تاریخ فضل چودری کا بیان چلانا پڑے گا میں آپ کو ایک منٹ ہے نہیں پہلے آپ میری آرگومنٹ سن لیں وہ بہت دفعہ چیزیں چل چکی ہیں لیکن ایمبولنس کال کرنا پھر یہ کہہ دینا پھر خبر یہ بھی لیک کرنا کہ کسی کا بلڈ پریشر لوگیا وہ تو تاریخ فضل نہیں کیا ایمبولنس کس نے بھیجی تھی ایمبولنس کس نے بھیجی تھی مجھے پہلے ایک بات کمپلیٹ کر لیں ایمبولنس کس نے بھیجی تھی کیا یہ خبر بریکنگ نیوز میں نہیں آئی تھی کہ بلڈ پریشر لوگوں ہیں ایمبولنس کس نے بھیجی تھی کونٹیکٹ نہیں کر سکی تھی جی آئی ٹی کے اندر پریمیس کے اندر بکاوز چھے گھنٹے کی تاخیر کے بعد پتا چلا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا میں مائزا ایک ٹی اوپر آپ کو سپورٹ کرتا ہوں سو فیصے دی جس نے تصویر لے کی حسین کی اس کو پیش کرتا ہوں ایمبولنس کس نے بھیجی تھی پیش کرتا ہوں اس کو پیش کرتا ہوں اگر لوگ پیش کرتے ہیں وہ سوچے کریں کہ ہمیں وعدہ ماف گواہ بنایا جا رہا ہے ہم سے زبدستی کوئی سائن کروانے کوشش کی جا رہی ہے اس کا طریقہ کر رہی ہے ریپورٹ لائیو کیمرہ پر چلے نہیں اور کیمرہ ریکارڈنگ اور کیمرہ ریکارڈنگ آپ فیوچر جنریشنز کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں صرف ٹیرریزم کے کیسز کے اندر ریکارڈنگز ہوتی تھی پہلے اب بیسے ہی ریکارڈنگز نہیں ہوتی ریکارڈنگ بائی لاو پرمیزی بل ہیں جو پروسیڈنگ کے جی اگنس نہیں استعمال ہوگا لیکن ریکارڈ کے لئے یہ کہہ رہی ہوں کہ جی ای ٹی کانٹروورشل ہے یا نہیں یہ سوال ختم ہوگئے کانٹروورشل ہے جی اگنس اگر کوئی جی ای ٹی کا رکن کوئی جی ای ٹی کا رکن کوئی غلط بیانی کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کیمرا ریکارڈنگ کے لئے چیز کریں اگر کوئی جی ای ٹی کا رکن کوئی غلط بیانی کرنے کی کوشش کرے یہ آپ کے لئے انشورنس ہے کسی کو دباؤ میں دان لانے کیلئے بھی یہ کیمرا کی اور اچھا آپ مجھے میں مائدہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے انشورنس ہے اگر کوئی جی ای ٹی کا رکن غلط بیانی سے کام لے تو آپ ریکارڈنگ پلے کر کے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں جس طرح پکچر لیک ہوئی ہے اس طرح ویڈیو نہیں لیک ہوئی گی میں آپ کو ایک آپ ہی کے ساتھی کا بیان سنو نہیں مجھے ساتھی نے میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں میں تو سپیئر کوٹ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہاں ہوئی گے انشور کے ویڈیوز نہیں آئی انہوں نے کہا کہ دھمکی دی جاری ہے تو وہ ویڈیو جاری کریں ویڈیو اسے آپ کے لئے انشورنس پالیسی ہے بھائی انشورنس پالیسی ہو یا نہ ہو ایک لاؤ ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ پوڈیو صاحب ہم انشورنس پالیسی ہو یا نہ ہو تو پھر وہ کیوں چلائی جاری آپ کو چھو پہ رکھیں اس کو ویڈیو ریکارڈنگ بیسٹ سنگ ہے آپ کی یہ آپ کا پوائنٹ او ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ہمارا پوائنٹ او ڈیو جو ہے اس سٹیزن جو ہے پاکستان الطاف حسین کو یا دوسروں کو بلاتے ہیں تو اس کو انٹرویوز بولتے ہیں وہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں ایک صفحے کا بیان جاری کرتے ہیں میں آپ کو بیان سباتا ہوں دکھائیے گا دانیال نے وہ بیان سمائیے گا مائدہ کو یہ غیر قانونی ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ بن رہی ہے لیکن اگر یہی بات ہے تو چونکہ وہ موجود ہے تو اس کو ملوا لیا جائے اور دیکھ لیا جائے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ بس کافی ہے اگر ویڈیو ریکارڈنگ کی بات ہو رہی ہے میں تو کہتا ہوں بلوائیں اور جمائیں اپنے انٹیئر امنیسٹر چودری نصار کے بھی سٹیٹمنٹ ذرا سن لے کچھ عرصے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر آسیم کا میرے پاس چار سو گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے تو آپ ان کے جائے ٹی میں ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تو حسین نواز کے جو ہے یا پرائیم نیسٹر کی ویڈیو دیکھیں جائے ٹی میں ہوتے ہی ہے ویڈیو ریکارڈنگ لیکن ان کے بغیر جو بولتا ہے یہ لاؤ میں ہے یہ لاؤ میں ہے ان کے جو اپری ہنشنز ہیں ان کو اڈریس کرنے کے لیے سپریم کورٹ کل صبح سپریم کورٹ کے اندر وہ ویڈیو پلے کریں میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں میں نے تو یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ یہ لائف ہونا چاہیے لیکن ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف آپ پرائیم منسٹر کو تو بار بار بلا رہے ہیں ان کے بچے بھی جو ہیں پرائیم منسٹر کی جو بھائی میں آپ کو ٹرپ نہیں کر رہی پہلے تو جو تین جنریشنز ان کی تینوں جو بھی ان کو تاریخ دی گی سب کچھ کیا پہلے پھر جو ہے پہلے بھی ہیڈنز ہوتی نہیں دیکھیں نہیں ایویڈنسز ہم نے دی ہیں اگر جی آئی ٹی سمجھتی ہے کہ ان کے لیے کتری خط کو یہ جانس ہے اچھا فور ایگزامپل ٹیمپرنگ کی بات کی جاری ہے آج کہا ہے کیا ٹیمپرنگ ٹیمپرنگ کی بات تو یہ ٹیمپرنگ جو ہے ہم لوگوں نے پانچ سال پہلے کیوں نہیں کر لی دس سال پہلے کیوں نہیں کر لی مشرف صاحب تو تھے نا مشرف صاحب تو تھے نا ٹیمپرنگ تو ہو سکتی تھی انہوں نے آپ کے لیے ٹیمپر کرنا ہے ہاں تو میاں نواز شریف کو وہ تو آپ کو پسوانے کے لیے ٹیمپر کرتے ہیں دیکھیں میاں نواز شریف کو اگر ٹیمپرنگ نہیں ٹیمپرنگ کرنی ہو دی تو اس وقت کر کے پھر ٹیارہ سازش کیس کیس تو نہ ہوتا نا پھر تو اس پہ ان کو پکڑ لیتے اعتزاد صاحب ہمارے ساتھ لائن پا رہے ہیں السلام علیکم اعتزاد صاحب سر یہ بتائیے کہ آج یہ جی ای ٹی باقی تو آپ کے تحفظات جو باتیں آباتیں آپ نے کہیں ہم نے سنی لیکن جی ای ٹی والوں نے کہا ہے کہ ریکارڈ ٹیمپر کیا جا رہا ہے اس میں رد و بدل کیا جا رہا ہے تبدیل کیا جا رہا ہے رکاوٹ بنتے ہی ہے تو ریکارڈ ٹیمپرنگ تو بڑا سٹیٹ انسٹیوشنز کی اوپر سپریم کورٹ کو کھا جائے تو یہ چار شیٹ بنتی ہے اگلے دن سارے دارے کورٹ کے اندر کٹہرے میں ہونے جائیں ہیں یہ خبر کافی عرصے سے چل رہی تھی کہ ایف بی آر میں تو ریکارڈ کا رد و بدل کیا ہو رہا ہے اور میں جس طرح اکثر کیا چکا ہوں اکثر کیا چکا ہوں کہ شریف خاندان جب مشکل میں آتا ہوں بڑی طفعہ مشکل سجاد علی شاہ سے انہوں نے سات دن مانگے تھے جب وہ ان کو سزا دینے لگا تھا اب نیاحر کو توہین عدالت میں تو انہوں نے کہا سات سال سات دن دے دیں ہم ذرا افتتہ کر لیں لاہور اسحافہ موطرے کا نظیر آجم صاحب اس کتا کر لے تو اس کے بعد اسصیفہ دے دیں وہ سات دن لے کے انہوں نے سارا اٹیک کر آیا سوبرین کورٹ پہ کوہٹا بینچ سے سہید زمان سیٹی کی اور شاہد حسن خان پہ سپی آرڈر لیا اپنے اٹیس جسٹیس کے سرا آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈان لیگس کا بانگا شروع ہوا اور بڑا اس سے ایک دم تیزی آئی اور تو وزیر داخلہ نے پہلے یا دوسرے دن یہ کہا صحافیوں کو پریس کانسرنس میں کہ آپ ابھی اندازے لگانے چھوڑے سپیکولیٹ کرنا چھوڑے چار دن میں سب کچھ سامنے آ جائے گا میں لے کے آوں گا میں سب کچھ جتا ہوں گا اس کے بعد آپ جو لکھئے گا لکھئے گا بولیے گا بولیے گا تو ٹائم وہ ساٹھ دن لے گئے اس اس دوران جو جب یہ ٹائم بائے کرتے ہیں پھر یہ کیئرمن ایسی سی پی ہو جسے انہوں نے خط وٹسائب سٹوری کا بنا کے خط لکھوایا ہے وہ نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ ہو جسے انہوں نے جھوڑ بروایا ہے کہ جیہاں مجھے دھنکیاں دی گئی ہیں اور وہ جسٹس کا یوم ہو جس سے اور جسٹس راشد عزید خان جس سے انہوں نے جیجمنٹ دی اور خریٹن کر کے دھنکیاں دے کے دھنکیاں میں ٹیلی فون کال ریکارڈ ہوئی اور سپریم کورٹ میں چلی جو دھنکیاں سیفورہ مان لے دی وزیر قانون لے دی شہباز شریف نے دی وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا اور جیجمنٹ کا جانگیر بشیر جانگیر جانگیر کی جسٹس کی جیجمنٹ کا حصہ ہے تو یہ تو کام ان کا نورول ہے معمول اب ریکارڈ ٹیمپرنگ پہ کیا ہوگا اعتزاد صاحب یہ تو میری نظر سے تو اس سے سنگین نویت کا چارج نہیں ہے کہ ایس بی پی ایسی سی پی ایف بی آر نیب اور ایف آئی اے کے اوپر سپریم کورٹ میں جا کے جججز کو یہ بتایا جائے کہ یہ ادارے ریکارڈ ٹیمپر کر رہے ہیں ریکارڈ بدل رہے ہیں تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کیا کرے گی ان کا دیکھیں ان کا ریکارڈ یہ ہے ریکارڈ سے بات ہے وہ انہوں نے 94-95 میں کل چار پہ ستتسر روپے انکم ٹیکس دیا ہے اور آپ اگر اپنا پروگرام نکالیں گے آپ کا پروڈیسر آپ کا پروگرام ضرورت کہا دے گا جس میں وہ ایم اے ٹویل نیشنل سیمیلی کی سیٹ نمبر بارہ ایپٹ آباد ہریپور میں جو وزیراعظم نے تاقل کی اپنا نومینیشن فارم نامذرگی فارم اس میں لکھا ہے کہ 94 میں سیفر انکم ٹیکس 95 میں چار پہ سیفر تکتر روپے اور 96 میں پھر سیفر انکم ٹیکس یہ وہ وقت ہے جس وقت یہ خرید رہے تھے میں پھر اپارٹمنٹ میں کی ترین پروپٹی لنڈن میں جب زیرو انکم ٹیکس دے رہے تھے وہ انڈوں نے جلتو بدل کروا دیا ہے میری اطلاع کے مقابل انہوں نے دسکرائے کرایا ہے وہ ریکارڈ چار مہینے پہلے آ گیا تھا چار پنچ مہینے پہلے سارا ریکارڈ ان کا لاہور سے اسلام آباد آ گیا تھا اور ایپ بی آر کے جو ملازمین ہے ملازمین سریعت سزا صاحب وہ تو پگڑے جائیں گے سارے لوگ جنہوں نے ریکارڈ ٹیمپر کیا ہے سپریم کورٹ تو ان کو اندر بیج دے گی ریکارڈ ٹیمپرنگ افیشل ریکارڈ کی تو یہ تو ایک بڑا سنگین جرم ہے بہت سنگین جرم ہے اور یہ جو آپ آپ کو میں بتا رہا ہوں ان کو انہوں نے جسٹس قیوم جسٹس کیف جسٹس راشد عزیز خان پہ جب دباؤ دالا تھا جب انہوں نے ان کو ٹیلی فون کیے تھے جب انہوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ ججمنٹ دو بی بی اور عاصف درداری کے خلاف اور ان کو کہا تھا کہ آج ہی ججمنٹ دوں آج ہی دوں اور وہ کہتا تھا کل بھیتوں گا ججمنٹ اور وہ ساری ریکارڈ اس وہ کیا وہ سنگین جرم نہیں تھا یقیناً یہ ان کا بیڈا بٹھا دیا جائے انٹروجیشن کے کے لیے گھنٹہ دو اگر یہ کہتے ہیں پتہ نہیں پنرامنٹ کے لیے بٹھایا ایک تصریف نکال دی انہوں نے اور اس سے سمتھی اور ہمدربیوں گین کر رہے ہیں اور شہباز شریف کہتا ہے بچہ بچے کو بٹھا لیا تین بیویوں والا کو نو آٹھ یا نو بچوں والا بچہ ہے ان کی وجہ میں یہ شہباز صاحب کے ہم قابلے میں بچہ ہی ہے سر سر اتظار صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اگر ساتھ رکھے ہیں تو میں آپ نے ابھی جس حوالہ دیا آوڈیو ٹیپ کا سیفر رحمان اور جسٹس کیوم کی میں وہ آپ کو سنواتا ہم پھر بلیک لیتے ہیں سنوائیے گا جی سنوائیے زمان بہت شہر بہت شہر بہت شہر جس مجھے 99% جی ہیں سر وہ پتم کرتے گا who بہت شہر اللہ لگتا ہے وہ مطلب بہت شہر بہت شہر کیا میں بہت شہر وں جنے دیست بہت شہر 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 مکسیمم رہا ہو تو مکسیم دیوستان مجدا سے مجھا پوچھ کر رہا ہوں خاصے ہوں فرمانج کا بد実 کی اس سے ک dogs کرتے ہیں مجھے پوچھ کر رہا ہوں جیسے ممارے پیسے اور جیسے ہماری پیسے دون کو بدھی کرتے ہیں پوچھ کر دیوستان اس میں نے اس کو بھی کرتے ہیں سوہ شکل کرتے ہیں وہ بھی نہیں چلے گا وہ نے کہا وہ نہیں سکتا ہے یہ پھڑا نہیں ہوا سا جی جیسیس کیوم اور سیفر رحمان صاحب محترمہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کو سات سال سزا دینے کی فرمائش کی سیفر رحمان صاحب نے اور وہ کہہ رہے ہیں جواب میں پانچ سال کر دینے ست سال تے میکسمنم ہو سکتی ہے اور ساتھ سیفر رحمان کہتے ہیں انٹائر پروپرٹی بھی کانفیسکیٹ کرنی ہے اور ایک معاملے میں تو جسٹس صاحب نے یہ بھی کیا کہ دونہ مل کے جا کے میاں صاحب تو معافی مانگ لائے تو یہ صورتحال ہو اگر عدلیہ کی تو پھر اس عدلیہ کا اللہ ہی حافظ ہے اور اگر یہ حکمرانوں کا انداز ہے تو ان حکمرانوں کا بھی اللہ حافظ ہے میں بریک لے لوں بریک لے لوں پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شبلی صاحب آپ کو اتنی مزے کی میں نے ٹیپ سنوائی ہے پاکستان میں انصاف بھی بکتا ہے ایک جسٹس فرو خرفان ابھی بھی ہیں میرا دل کرتا تھا جی آئی ٹی والے اس کو بھی بلا کے جیسے حسین کو بٹھایا ہوئے ایک کمرے میں ساتھ گھنٹے اس کو بھی بھائی میں اس عرائن سے جواب لنے شبلی فراس کو بھی وہ ٹیپ دکھائے جیسے سپریم کورٹ کے سامنے شلوارے لٹکائی جیسے ہیں اگر وہ ایتنی بہادر تھی ایترین دکھا ہے اور وہ ساری تکھاؤں گا وہ آپ کو یہ کہیں ہیں؟ بڑی برنی تکھاؤں گے جو آپ بنانا ہے تازہ مماری ہے جو بتائیے گا میں سپرین کو بڑیش دیتا ہوں جب اگر وہ ایت نے بہادر ہے وہ بہادری خود تکھایا ہے؟ تحرم دیتا ہوں کیوں نہیں رہا؟ کیا ایتیہ نہیں آکر غربت شروعو جسٹس فارorious فارک ارفان ساب اس جو ججوں کا نام آیا تھا ان میں سے یہ بھی شامل تھا ان کی اپنے پراما میسٹس ہیں بلکل تو جی آئی ٹی والے ان کو فیلی قلاتی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ دیکھیں جس طرح آپ نے بتایا ہے یہ جو سیفر ایمان اور اس زمانے سے جس طرح بین ازیر بھٹو کو جس طرح انہوں نے کورنر کرنی کشکی سزاؤں ان کے خلاف دے یہ بلکل ایک ٹرو مافیا کی ایک بلکل ایک طریقہ کار ہے جس میں آپ بھی مافیا یہ تو ایک طریقہ کار کی بات ہے کس طرح لوگوں کو خاص جگہ پہ کس طرح اپنے لوگوں کو بٹھاتے ہیں کہ جب ان کے مفادات آتے ہیں تو وہ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں یہی رہی ہے اس ملک کی بدقسمتی کہ اس ملک میں ہمیشہ یہ جمبوریت آتی بھی ہے پھر ہم بلیم کرتے ہیں کہ جمبوریت کو الٹ دیتے ہیں پلٹ دیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں انہوں نے دیکھیں اتصاب جو ہے تو یہ اتحائی اتصاب دیکھیں آپ تیس سال سے پچھلے حکومت میں ہیں آپ نے اس ملک کو جی بھر گیا نوٹا ہے آپ جی آئی ٹی سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی ایٹی نے یہ غلطی کی ہے جی ایٹی نے یہ غلطی یہ کی ہے کہ انہوں نے ان کو اکیس طوپوں کی سلامی نہیں دیا وہ یہ ذہنی طور پر اس لیے گئے تھے وہاں پر یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو سلامی دی جائے گی گورڈ آف آنر دیا جائے گا وہ چونکہ ملا نہیں ان کو وہاں پہ ان کو بلکل ایک عام پاکستانی کی طرح بٹھائے گیا جو کہ بٹھانا چاہیے تھا چونکہ یہ ہے اور اس وقت جو ہے نا ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کیونکہ جو بھی طریقہ کار تھا اس پہ ایک ایک اب وہ پردہ گرنے والا ہے اور یہ بلکل جو ہے تو آیاں ہو جائیں گے کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے نبیل کے بول صاحب آپ فرمائیے کوئی بڑا بڑا حادثہ نہ ہو جائے جس طرف تار سے یہ ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں نہیں کوئی حادث ہو رہی ہے کوئی کہتے ہیں کہ شریف خاندان کے اوپر بندوقیں تانی ہوئی ہیں آج رانہ صاحب نے کہا ہے کہ ٹیرر اور روپ دب دو ٹیرر 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 اپنا برقرار رکھنا چاہتے ہیں یہ جی آئی ٹی سپریم کورڈ کے تین ججوں نے بنائی ہے جن کو آپ کہہ رہے ہیں آپ اپنا ٹیرر برقرار رکھنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں جس طریقہ چوانچ سا ورڈز جو دیکھیں نا ان کی کیا نہیں یہ تو دیکھیں نا میں نے پہلے دن پہلے آپ کو جیسی سٹارٹ میں میں نے کہا کہ یہ سب ٹوپی ڈرام ہے سب پلینڈ ہے پہلے دن سے اور اس پر سب انبولڈ ہے اور جو جو یہ ڈائیلوکس بول رہے ہیں یہ ڈائیلوکس بھی ان کو لکھت میں رائٹنگ میں پرائیم ریش راہ سے دیا جاتا ہے کہ فلانے کو یہ بولنا ہے فلانے کو یہ بولنا ہے فلانے کو یہ بولنا ہے اچھا یہ پرووکیشن جو ہے اسٹعال دلانا یہ پالیسی کا ایسا ہے ہم تو ہیرنگ پہ گئے ہیں جو ہماری آپ کو ایسٹعال دلاتی ہیں ججو گویں دلاتی ہیں ہم تو کوٹ ہیرنگ دیکھتے ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں بارا کیا ہوا ہے بس اب عمران خان صاحب جو ہوتے ہیں ہم اس کو کام پٹ نہ کریں جو سوچ ہے نواز شریف صاحب کی کہ وہ سوچ یہ کہ وہ دو ہزار بائیس تہیس تک بھی وہ پرائیم نیسٹر رہیں گے نواز شریف صاحب کی ہے نواز شریف صاحب ٹھیک ہے جی اب وہ دوسری بات تو یہ لاس مومنٹ میں مریم صاحبہ کو سامنے لے کر آئے لیکن یہ ان کی سوچ ہے یہ سارا پلان جو گیم انہوں نے بنایا تھا آج سے دو سال پہلے یہ اس پہ کام ہو رہا ہے ہم معمو بن گئے ہیں سارے میڈیا والے بھی عوام بھی قوم بھی پبلک بھی سب اور عمران خان بھی جی آئی ٹی نے سخت ریپورٹ دے دی تو ایسا رکھنا لگے گا ایسی مار بٹے گی کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا نواز شریف کی بھی فوٹو بار آئی گی آپ دیکھ لینا کچھ نہیں ہوگا اس فوٹو کے اوپر آپ نے دیکھ لینا خود خود مائزہ بھی کہہ رہی نا کہ انکواری کرے یہ فوٹو لیک کس نے کی یہ تو میں خود آپ بھی کہہ رہے آپ بھی کہہ رہے اس کی انکواری ہوگی نہیں اور دوسرا فوٹو آ جائے گا نواز شریف کی بھائی جائی ہوگا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں نکلے گا کیا اس میں سے کیس میں سے کیا نکلے گا کیس میں سے کچھ بھی نہیں میں بتا ہوں آپ کو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کیسے کچھ نہیں نکلے گا آخری میں بس یہ جنہیں بہت اچھی بات ہے کہ فردو اکاشنگ آبان کو انہوں نے نہیں بیجا پی ٹی اے والوں نے گبول صاحب لیکن جو آج یہ چارج لے کے گئے ہیں مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ اس کے اوپر ایکشن لے گی سپریم کورٹ کو لینا ہوتا ہے سپریم کورٹ کو لینا ہوتا ہے نا اسی دن لیتے جس دن دو ججوں نے کہا کہ یہ سادھے کمی نہیں تھی باقی تین ججز نے جو ہے اس کو پک بھول صاحب جب سپریم کورٹ کی بنائی جی ایٹی وہاں جا کر کہے کہ سرکاری ادارے ریکارڈ ٹیمپر کر رہے ہیں یہ اگر کہیں وہ تو سپریم کورٹ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے گھر چلی جائے گی میں کہہ رہا ہوں جی ایٹی پہ جی ایٹی بنے گا وہ کہہ گا ایویڈنس لے کر آؤ جی ایٹی میں جی ایٹی بنے گا نہیں سپریم کورٹ اداروں کو پلائے گی 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 اداروں کو پلائے آپ کو زیادہ میرے سے انفرمیشن ہے کہ کس طرح آپ سے اتنی زیادہ انفرمیشن ہے کہ اگلی دفعہ یہ آپ آئیں گے تو یہاں پر ہماری انفرمیشن تو نہیں ہے آپ سے برید بھی نہیں ہے سب کچھ کسکتے ہیں میری observation کے مطابق یہ لڈی اے کا ریکارڈ تندولوں کا ریکارڈ ہر چیز پہلے ہی ہوتا ہے جل جل نہیں کی آخر اللہ کبھی ایک نظام ہے اس میں اب یہ پھسنے والے ہیں ہم لوگ تو حاضر ہوئے ہیں آپ حاضر ہوئے ہیں آپ حاضر گئے ہیں آپ تو کھینج کے لائے گیا ہے اس کی سبہ کی ہے فورن فنڈن کو چھوڑیں آپ آپ حساب دیں جو عوام کا پیسہ آپ نے لوٹا ہے ہم نے کسی کا لوٹا نہیں ہے آپ بتائیں نہ ہم حکومت میں رہے ہیں آپ تیس سالوں سے حکومت میں آپ اس کا جواب دینا ہوگا رٹی رٹائی نہیں یہ فیکٹ ہے آپ پاکستان کے سارے عوام جانتے ہیں آپ لوگوں کو رٹی پہ آنے ہی نہیں چاہیے آپ جس طرح کی حکومت کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں آپ جس حکومت کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اگر میں ہوتا تو میں ٹی وی پہ شکل نہیں دکھا آپ نے ایسے پورے ملک کو تباہ کر دیا آپ نے ملک کو قرضوں میں ڈبھو دی ہے آپ نے سارا قانون ہر چیز آپ نے خرید توڑ پھوڑ دی ہے اس ملک کے آپ نے پورے ایثکس کو تباہ کر دیا ہے جنریشن 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 یہ صرف ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے جنریشن انہوں نے کہا ہے جب ججز نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے آپ کو پتا رہے ہیں 60 دیز میں آپ نے ہمیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر رہے ہیں جنریشن اب ان سے کوئی چیز نکل نہیں رہی تو آپ یہ ڈلائنگ ٹیکٹکس آپ ریکار جا رہی ہیں آپ ریکارڈ کر رہے ہیں حالا کہ ہر دفعہ جس کو بلایا جاتا ہے وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہا ہے ہر کوئی فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ایویڈنس تو اندر سے جی آئی ٹی کیا آ رہی ہے کہ وہاں پہ وہ نادے کام کر رہے ہیں دباؤ ڈال رہے ہیں تو وہ انفرمیشن کیسے آ رہی ہے آپ پکچر کی بات کرتے ہیں ایک پکچر پکچر نہیں ایک پکچر تو اب آگے ہمیں کیا پتا اگر یہ الاؤ کیا اور تو رکارڈنگ کیا آ رہی ہے اور ہم نے تو نہیں کی مجھے موقع دیں مجھے موقع دیں کل میں رکارڈنگ کرتا ہوں جا کے مجھے موقع دیں پرائی منسٹر صاحب کے انٹریوی مجھے کتنی انفیر بات ہے نادیم صاحب کے یہ کہنا کہ ایک ادارے کا بندہ ہے اور اس ادارے کو ہم نے وہ بندہ بھیج دیا ہے نام آنا چاہیے بلکل اس کو سامنے کی نام کی آنا چاہیے لیکن مجھے وہ بھی بدا چلنا چاہیے کہ جی آئی ٹی کی راہ میں رکاوٹ کون ڈال دیا اور ریکارڈ ٹی رکاوٹ کون ڈال دیا میں دونوں باتیں جانا چاہتا ہوں یہ نہیں جا رہی ہے تاکہ اس چیز کو ڈیلے کیا جا بڑیوسر صاحب جسٹس سجاد علی شاہ کا سورٹ چلا سکتے ہیں ہم تو جلدی بتائیے آپ پروگرام اینڈ پہ آ رہا ہے جلدی سے بتائیے بڑیوسر صاحب کی واضح آرہی ہے اب جسٹس سجاد صاحب نے نو سو پاسس دے دیئے تھے تو سپریم کورٹ میں اتنی نلہ سو بندہ بھولا آتا تھا سیفر ایمان کو بھی آپ پاسس دے دے دیں تو سپریم کورٹ پہ تو حملہ ہو ہی جاتا ہے ہو ہی جاتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ نو سو بندہ آپ کو بھی اندر شیفری فراز صاحب کیا شیف رسید انہوں نے اٹیک کرتے ہیں کون کون کیا تھا حملہ کرنے حملہ کرنے کون کون کیا تھا میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ ایک جسٹس صاحب نے نو سو بندوں کے پاس جاری کر دی ہے اور نو سو بندہ جو ہے وہاں پہ میں کورٹ پہ پورا بھی نہیں آسکتا تو وہ حملہ ہی لگے گا اسے میں آکے حملہ کر دی ہونا نے اسے میں آکھا رہے ہوں اسے میں کہہ رہی ہی لگا آپ کو پتہ ہے سو 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 سزادہ بندہ سپریم کورٹ میں کیسے آسکتا ہے سچ مجھ کا اٹیک تھا آپ ابھی ٹی وی کلپنگ آپ ابھی ٹی وی کلپنگ تو دکھائیں گے آپ یہ بھی جسٹس صاحب نے نیوز میں ارٹیکل لکھا تھا اسے میں پی ایم ایل این کا کوئی تلق نہیں تھا چھا گئی ہیں مائزہ چھا گئی ہیں ہسٹری جوڈیشل ری رائٹ کرنی پڑے گی میں آپ کو ارٹیکل بھی دے دوں گی جوڈیشل ہسٹری ہمیں ری رائٹ کرنی پڑے گی جوڈیشل ہسٹری اب ری آئیٹ ہو رہی ہے جوڈیشل ہسٹری ندیم صاحب بات کرتے ہیں اپرا سائٹ میں وہ فٹیج چلائیے گا جہاں وہ ایک منٹ آپ کے پاس اور ایک منٹ ان کے پاس مائزہ آپ لوگ کریے گا میرا ایک منٹ بھی ان دونوں کو دیتے ہیں دیکھیں جی بات یہ اس وقت پاکستان جس دورہے پہ کھڑا ہوا ہے پاکستان کے عوام نے یہ انشور کرنا یہ دیکھنا ہے کہ ان کی آخر کار ان کو انصاف پہ لے ان کے جو ملک کے وسائل کو جس طرح سے لوٹا گیا ہے جس طرح کے اداروں کو تباہ کیا گیا ہے اس کو کریک کرنے کا وقت آ گیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو انویسیگیشن ہو رہی ہے اپائے تکبیل تک ہو چاہیے میں اس میں بولنے کا کچھ بچا ہی نہیں میں نے سب کچھ بتا دیا آپ کو میں نے سب کچھ بتا دیا کہ ہونے کیا جا رہا ہے ایک آپ کی بات جو آپ نے کہی ہے جو ٹیمپرنگ والی بات پر سپریم کورٹ ایکشن لے سبہ سپریم کورٹ کو بلانا چاہیے آج جب رپورٹ پیش ہوا بلکہ دو دن پہلے ہوا تھا بلکہ یہ رپورٹ پبلک کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کو فوری ایکشن لے کیونکہ دیکھیں کنٹروورشل انہوں نے خود بنا دی ہے جی ایٹی نے اپنے آپ کو جی ایٹی نے اپنے آپ کو کنٹروورشل خود بنا دی ہے کہہ گا کہ ٹیمپرنگ ہو رہی ہے اور جاکہ سپریم کورٹ پہ جمع کر دیا اور سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لی ہے سپریم کورٹ پبلک کرے نا جی کرے نا پبلک صبح حسین کی تصویر لیگ کرنے والی ریپورٹ اور جے آئی ٹی کو ریکارڈ نہ دینے کی اور ٹیمپرنگ کرنے والی ریپورٹ دونوں ریپورٹ صبح پبلک کروا دیا ہے حکومت درخواست دے ہم لوگ پبلک نہیں کرا سکتے یہ سپریم کورٹ درخواست دیں سکتے ہیں ہم درخواست دیں سکتے ہیں ہم لوگوں کا درخواست دیں گے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہ صرف جے آئی ٹی کے ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں ادھوائز ان کو سب کچھ دیا گیا اور اداروں کو پورا تعاون ان کے ساتھ مائزہ حمید صاحبہ نبیل قبول صاحب اور شبی فراد صاحب بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ